اسلام علیکم ہلو گائز دوستو آج میں اس ویڈیو میں بات کروں گا دوستو کچھ مچھلی کے جو پارس ہوتے ہیں دوستو جو حصے ہوتے ہیں جو جسم کو اس کے حصے ہوتے ہیں ان کو کس طریقے سے بولا جاتا ہے عربی میں تو وہی میں بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں دوستو تو ویڈیو کو پورا بانچ کریں پورا دیکھیں اور دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک روکے ہٹ ہے کہ جس کسی نے دوستا ابھی تک ہمارے چینل کو دوستو سبسکرائب نہیں کیا تو اس طریقے سے آپ کو دیکھتا ہوگا لکھا ہوا سبسکرائب اس پر کر دینا ہے کلک اور چینل کر دینا ہے سبسکرائب ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پلیس کر دینا ہے چلو تو پھر کرتے ہیں ویڈیو کو شروع جیسا کہ پہلا ہے مچھلی تو دوستو یعنی کی فش تو فش یعنی کی مچھلی کو بولتے ہیں سمک 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 بولتے ہیں مچھلی کو یعنی فش مچھلی کا مو یعنی کی موت مو کسی کا بھی ہو مچھلی کا ہو یا انسان کا ہو یا کسی جانور کا ہو اسے عربی مولا جاتا ہے فم فم بولتے ہیں مو کو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مچھلی کا یہاں پر مو فم بولتے ہیں مو کو مچھلی کے گلفڑے گلز گلز ہوتے ہیں گلفڑے ہوتے ہیں جس سے یہ سانس لیتی ہے مچھلی پانی میں تو اس عربی بولتے ہیں خیاشیم 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 کا مطلب ہوتا ہے گلفڑے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گلز یعنی مچھلی کے گلفڑے مچھلی کی پونچ یعنی کہ پونچ پونچ کسی کی بھی ہو جانور کی ہو یا کسی کیٹر جیوالو کے نام کسی جیب جنتو کی ہو اسے اسے عربی میں دیل دیل ہی بولو گے دیل کا مطلب ہوتا ہے پونچ ٹھیک ہے وہ یا کسی جانور کی ہو سکتی یا پھر کسی جیب جنتو کی ہو سکتی ہے جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی کا جیب ہے جیسے مچھلی بولا جاتا ہے مچھلی یعنی کہ فش ٹیل ٹیل یعنی کہ پونچ تو اسے بولتے ہیں زیل 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 کا مطلب ہوتا ہے پونچ مچھلی کے مچھلی کے نیچے کے پر مچھلی کے جو نیچے کے پر ہوتے ہیں جو فلپرس ہوتے ہیں انہوں نے بولتے ہیں زیعنف 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 کا مطلب ہوتا ہے نیچے کے جو پر ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تیر لگا ہوا آئیرو کا نیچے کے جو پر ہوتے ہیں یہ والے بھی ہوتے ہیں سہیڈ سے مچھلی کے اوپر والے پر تو اس سے بولو گے ذہر 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 بولتے ہیں پیٹ کو ٹھیک ہے بیک مون لیکن مچھلی کے اوپر ہوتی ہے جو چیز اور ہم لوگوں کے پیچھے ہوتی ہے پیٹ تو اس کا ایک ہی طرقی سے بولا جاتا ہے جو بیک مون ہوتی ہے اس کی ریول کے ہڈی ہے اوپر کیجئے تو بیک بون یعنی کہ ذہر بولو گا ذہر ذہر بولتے ہیں پیٹ کو ٹھیک ہے اس کا جو اوپر پیٹ دکھ رہی ہے آپ کو اسے بولنگا ذہر ذہر یا پھر ذہر ذہر سنے دوستوم کیا سنے سنے یعنی کہ اس کا گولگوٹڑ چپکے ہوئے میں یہ سنے ہوتے ہیں جیسے بولتے ہیں پیل پیل اس نے انگلیش کا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے چکلا تو اس کے چکلے ہی ہوتے ہیں دوست상이 مچھلی بناتے ہیں پکانے کے لیے تو یہ سنے جو ہوتے ہیں اس کی چپکے ہوئے ہمیں چھٹانا پڑتے ہیںывайтесь تو اسے بولتے ہیں کشور 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 بولیں گے سنوں کو یعنی پیل ٹھیک ہے کشور کشور یعنی کہ سنے آنکھ آنکھ کو بولتے ہیں عین آنکھ کو بولیں گے عین وہ کسی کی بھی آنکھ کو آنکھ کو عین بولا جاتا ٹھیک ہے عین کا مطلب آنکھ اور دوستو یہ ہے موچھے ہیں جیسے ہی آپ جیک سکتے ہیں یہاں پر مچھلی کی موچھے ہیں تو موچھوں کو بولا جاتا ہے سنف 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 مستیچ سنف یعنی کہ جو موچھے ہوتی ہیں اسے بولیں گے سنف وہ کسی کی بھی موچھے ہو سکتی ہیں انسان کیوں یا کسی جانور کیوں سے سنف ہی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے سر یعنی کہ head اسے بول سکتے ہو راس راس بولتے ہیں سر کو وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے انسان کا یا کسی جانور کا یا کسی جیب جنتو کا اسے راس ہی بولا جاتا ہے سر کو ٹھیک ہے سر کو یعنی head جو head ہوتا ہے ہمارا اسے بول سکتے ہیں راس 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 پیٹ یعنی کہ اسٹمک اسٹمک یعنی کہ belly پیٹ کو بولتے ہیں وطن 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 بولتے ہیں پیٹ کو ٹھیک ہے وطن بولیں گے پیٹ کو اور جو پیٹ کے اندر جو ہوتا ہے جس میں بولتے ہیں بٹ اسے بولتے ہیں کرش کرش ہوتا ہے وہ پیٹ کے اندر جس میں ہمارا کھانا جیسے ایک تو پر سے ہوتا ہے پیٹ کہتا ہے آج تھونے نکلی ہوئی ہے پیٹ نکلا ہوا ہے تو بطن ہوتا ہے وہ وہ اندر سے جو پیٹ جس کے اندر کھانا جاتا ہے اسے بولتے ہیں یا تو بول سکتے ہیں میعدہ یا بول سکتے ہو کرش کرش بول سکتے ہو ٹھیک ہے تو دوستو یہ تھے کچھ ہمارے بچلی کے پارس نیمز تو آئی آب گائز دوستو ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی اگر دوستو ویڈیو آپ پسند آئی تو دوستو ویڈیو کر دیں لائک اور دوستو چینل کر دیں سبسکرائب ساتھ ہی بائی لائکر کو بھی پریز کر دیں چلو تو پھر ملیں گے نیسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تب لیے خدا حافظ بائی بائی